بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل عبان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائل ایک چینل اچھا جی آج تاریخ جی یکم تاریخ ہے چوتھے مہینے کی دو زار اور چوبیس ٹھیک ہے جی تو اکیس رمضان المبارک ہے جی تو گوند المیشی منڈی کا ویو ہے اور آج آپ کو یہ کٹو مال والی سائیڈ ہے کٹے کٹیاں چوٹے چوٹیاں یا کٹو مال جو جانور ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو تو اسلام علیکم جی مالیکم السلام نادر بھائی ٹھیک ہے آپ الحمدللہ جی تو روز اچھے گزر رہے ہیں تو نادر بھائی اس طرح ہے کہ ویڈیو جو ہم بنائیں گے یہ کٹو مال والی اس میں وزن کا بھی ایڈیا دے نادر بھائی سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہتے ہیں تو ابھی آئے ہیں خیر صبح صبح آج میرے ساتھ آگئے تھوڑی دیر تک یہ مال لیں گے میں لگ ہو جاؤں گا لگ ویڈیو بناوں گا یہ اپنا مال لے کہ کسائیوں کو مال دیتے ہیں ان کو جو بندہ کسائیوں کو مال دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کو آئیڈیا بلکل صحیح ہوتا ہے اگر نہ ہو تو کیوں جی نادر بھائی جی بلکل دو شمیل بھائی بہنسے لئی ہیں باقی بات میں آپ نے دیکھیں چلیں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو آئیڈیا ہو جائے گا لوگ آئیڈیا بھی ہو جائے گا آپ وزن بھی تھوڑا بتا دیجئے گا کتنا ایک وزن ہے کسیز کا اب یہ دیکھیں یہ والی ایک دو ستر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گئے نادر بھائی کتنا وزن ہے اس کا چھے مند صافی صافی چھے مند وزن نکل آئے گا ٹھیک ہے پہلے آئے مزید آپ کو دکھاتے ہیں دو لاکھ بیس ازار کتنا وزن ڈالے گی پانچ مند وزن دو بیس پانچ مند وزن دو بیس بارل یہ دیکھ لیں کئی بھائیوں نے کہا ہے جی بزن بتایا کریں دو لاکھ اسی ازار دو لاکھ اسی ازار دو لاکھ اسی ازار دو لاکھ اسی ازار یہ دیکھیں اس کا تقریباً چھے من ہوگا چھے مند لیکن یہ برفی ہے یعنی برفی سے مراد سابون کی چاکی چربی والی ہے ٹھیک ہے جی مرحل یہ دیکھیں پیچھے اور بھی ہیں یہ مرحل یہ بجت ہے کتنے پیسے ایک سٹھ ایک سٹھ ایک سٹھ ایک تیس نادر بھائی نے لگائیں ٹھیک ہے تقریباً کوئی چار اکمن ہوگی سڑ چار اکمن ہوگی ایڈی ہے جی کمزور ہے جی باقی یہ دیکھیں پیچھے ہاں کافی ساری فیزیں بچے دو لاکھ اسی ایزار بچے کے بغیر ڈائی لاکھ بچے کے بغیر ڈائی لاکھ یہ دوس والی یہ دوس والی ہے یہ دوس والی ہے یہ دوس والی ہے کہتے ہیں جی گب انوی ہے چیک کروایا گرنٹی شدہ وہ کہتے ہیں جی گب انوی ہے ٹھیک ہے ڈائی لاکھ روپے روت بھی کچھ تھوڑا بہت بتا رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ وزن والا کام ہم نہیں بتاتے ہیں اس کا گب انوی ہے بچے کو دیکھیں ایک لاکھ ستہ وزن دوندہ بچے ہیں کون دے ٹھیک ہے ایک ساٹھ میں جس دے دیں نادر بھئی یہ تو تقریباً میرا حل میں تین من کے اندر اندر ہی ہے اسی طرح ہی ہے تین من کیوں کہتے ہیں جی بلکل اسی طرح ہی ہے اندر اندر یہ دیکھیں یہ جی چوٹا ماشاءاللہ دیکھیں اس کا ذرا پوچھ دیں کتنے پیسے جی ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ اچھا بڑا ہے جی کتنا وزن ہو سی اس کا کتنا وزن ہوگا میرے خیال سے تقریباً نو ساڑھے نو من انہوں نے بھی بتایا میرا بھی ایڈیا یہی تھا جی تقریباً نو ساڑھے نو من بہت بڑا ہے دیکھ لیں گردن دیکھ اسی کتھ ہے بڑا سا ادھر بڑا سی ادھر ادھر سا پاتے ادھر 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 کرون روپے بھی ادھر ملتا ہے پھر پہ ہم دیکھنے بڑتا ہے ہاں چار دس چار لاکھ اور دس ہزار کو کہتے ہیں جی فائنل دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ناظر بھائی یہ ہونا کتنے گجہ ہی ہے پورے تین ساتر لگایا آپ نے تین ساٹھ تین ساٹھ لگایا ہے کدھر تین اسی دیتے ہیں کدھر بنائیں گے یہ دیکھیں کتنے پیسے پورے کرنے مشکل ہیں ادھر آئے جی یہ بھی ہیں یہ دیکھیں ایک چوٹی اور ایک چوٹا دیکھیں خوبصورت چوٹی چوٹا ماشاءاللہ ذرا چوٹی کو دیکھیں اچھی گول مٹول بلکل جی اور چوٹا بھی دیکھیں بلکل گول مٹول اچھا برا ہوا کتنے کتنے پیسے دو پچھتر دو ہی دا دیں اس کا دو پچھتر پر لے دا دو چالی دو چالی اس کا چوٹے کا جی دو پچھتر اس کا چوٹی کا بلکل ہے اچھا یہ دیکھیں اچھا ماشاءاللہ اس تا کتنا وزن ہوگا جی سات من چوٹی ہے سات من چوٹی ہے اس چوٹے کا یہ تھوڑا کام ہے نہیں چوٹے چھے من کٹے اچھا یہ اس سے زیادہ ہے نر کا وزن زیادہ ہوتا ہے نر کا وزن زیادہ ہوتا ہے نہیں چوٹی سات من ہے دیکھیں بہت یہ دیکھیں تو کنجائش تو کئی بھی نہیں رہتا یہ دیکھیں پوری بری ہوئی ہے اس میں کئی کنجائش نہیں ہے اچھا یہ پیچھے چوٹے چوٹی ہیں سب بڑا چوٹا جو دیکھا ہے وہ بین کا ہی ہے ٹھیک ہے یہ جو پیچھے ہے یہ بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ والا بی سی کہی ہے ماشاءاللہ تین تیس بول ہے جی مل بھائی تین لاکھ اور تیس ہزار اس کا بول ہے جی مانگ وہ کتنے زیادہ چار نہیں ابھی تین اسی کا فائنل جائے تین اسی کا وہ کہتے ہیں جی فائنل اب مانگے انہوں نے زیادہ ہی ہے جی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ قد کے حساب سے آپ کو دکھاتے ہیں ناظر بھائی ساتھ کھڑے ہیں تو ناظر بھائی ہم آج زیادہ صبح آگئے ہیں یا کیا وجہ ہے مال کام ہے مال کام نہیں آپ تو ابھی صبح ہیں ہماری صبح تو ادھر ہوئی ہے چھے بچ کے اور دس منٹ کا آپ نے دو پیل سے خرید کے بیجی دی دو پیل سے خرید کے تو بند ہوئی ہے بند ہی ہے بیجی نہیں ہے وہ آپ پنچھے جو ہے وہ اب بیس منٹوں کے آخر میں چلیں آپ کو بتاتے ہیں چلیں پہلے وہ باسی ویڈیو اینڈ ہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کون سی لیں ہیں انہوں نے کتنے کی اچھا یہ دیکھیں ایک یہ ہے ناظر بھائی یہ کتنے کی ہوئی ہے جی دو لاکھ ساٹھ ہزار بھی یہ ہے لیکن میں سے کچھ دودھ بھی ہے جی لیکن وہ کارٹویز ہی لی ہے انہوں نے پھر یہ والی ہے جی یہ بھی لی ہے انہوں نے یہ کتنے کی لی ہے جی یہ لی ہے دو لاکھ بیس دو لاکھ اور بیس ہزار تو پھر یہ گائے بینوں کے بعد میں یہ آتے ہوئے ہمارا سودا بنا ہے جی ٹھیک ہے تو جب آپ سے ادھر نکلے ہیں تو سودا بن گئے ہیں ایک لاکھ پہنتیس ہزار کی یہ گائے ہو گئی ہیں یہ کتنا وزن ہو گئے اس کا ساڑھی چار ساڑھی چار اور اس بیس کا کتنا ہو گئے بیس چھے من چھے من کی ہے جی تقریبا وہ علی سے اچھی ہے جی وہ زیادہ تگڑی ہے تقریبا سات ایک من کی لگ بھگئے یہ کیا ہے نکلے جی اتنی ہی نکلے یہاں پہ بندتے ہیں چھے سات جانور لے گئے یہاں بندیں گے پھر کٹھے بھیجیں گے یہاں سے اجازت چاہتے ہیں نادر بھئی آپ کا بھی بہت شکریہ جی دعاوں میں یاد رکھیں گے ابھی آپ بھی اپنا کام کریں جی پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو دکھائی دیں گے جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم اللہ حافظ